جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکبر عرض کر رہا ہوں یہ ایک اوپن لیٹر جو ہے وہ آیا ہے اس کے بالے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور جو ہے چونکہ میرا یہ کچھ ٹائم تھا میرے پاس اس وقت تمہیں اکمہ دیس پہ دس پندرہ منٹ جو ہے وہ ڈسکس کرلوں جی یہ لگتا ہے کہ خواتین نے امریکہ سے یہ شروع ہوا ہے اور اس میں بعد میں سگریٹوریز جو ہیں وہ کینیڈا سے بھی لوگوں نے دسخت کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت جگہ سے دسخت ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں خات بھیجا کہ نہیں بھیجا مگر میں نے اس میں سے جو ناموں کی فہرست ہے اس کے اندر سے چار پانچ نام رینڈم لی وینکوور سے سیلیکون ویلی سے کالیفورنیا سے چیک کیے ہیں وہ سارے ویلڈ ہیں اور سب پروفیشنل اور پڑے لکھے لوگوں کے نام ہیں خواتین کے مردوں کے اس کے اندر تو یہ ویلڈ خاتہ ہے اب اس کے اندر جو کنسرن ریز کیے گئے ہیں وہ اگزیکلی وہی ہیں جس طرح ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اصل میں نظام اور مرزا مسرور کٹیرے میں ہیں نظا کی کمپلینٹ ہے کہ نہیں ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ آتھارٹیز کے پاس ہے پر اصل جو لوگ ویسٹ میں ہیں وہ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ میں سوالوں کی آپ کو نا ان کو تین گروپس میں ہیں ان کے آپ کو میں لسٹ دیتا ہوں اور یہ ہر اکل مند بندہ ہر پڑھا لکھا بندہ اور جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے اس کے بچے جس کے بچے ہیں جس کی بہنیں بیٹیاں ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس واقعہ کے پیچھے اب جو ہے مسائل ہیں یہ ایک دن سامنے آنے ہی آنے تھے یہ ہم نے پنرہ سار پہلے کہا تھا کہ یہ سوال ہوں گے جب تک آپ اپنا فقہ صحیح نہیں کرتے تو سوال نمبر ایک ان کا یہ ہے کہ آفیشل انٹرپیٹیشن کیا ہے وہ انہوں نے صفحہ بھی نکال دیا ہے وہ حارس کا جو اس نے حارس زفر نے جو بیان دیا ہوا تھا کہ ریپ کے لیے نہیں ہوتے اس کا انہوں نے لنک دیا ہے آرکائیو میں سے انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے اتار دیا تو بکھلائے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن حدیث سنت کی میں آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے ریپ اور سیکشل ایبیوز کا سٹینڈرڈ کیا ہے فقہ کیا ہے آپ کا اصول کیا ہے بیسٹ آف لکھ جی بڑی آپ کو بڑی دیر بعد آیا ہے پہلے پوچھتے پہلے پوچھتے پچاس سال پہلے بیس سال پہلے پوچھتے کہ نبی کون ہوتا ہے اور نبی کا وہ کیا ہوتا ہے اور خلیفہ کون ہوتا ہے اور مجدد کون ہوتا ہے وہ تو آپ نے پوچھا نہیں ان کو فری پاس دے دیا یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے آج جب اپنے بچوں پہ بہنوں پہ بات آئی ہے تو ہوش آیا ہے یہ ایمگزوں کو ہوش آیا ہے کام آیا ہے کہ ان کے پاس کچھ لکھاوی پالیسی نہیں ہے ان کی کچھ لکھی ہوئی تھیالوجی نہیں ہے ان کے لکھے ہوئے عقائد کہیں نہیں ہے یہ آپ اس طرح کی دس اپلیکیشن اور لیا ہے جے جے لکھ کے دے دیں آپ کو تو اس طرح ہوگا جس طرح وہ چاند گرہن سورج گرہن والی ہے نا پیش گوئی انہونی بات ہے کہ یہ آپ کو کچھ لکھ کے دے دیں کیونکہ ان کے پاس فقہ ہی نہیں ہے مفتی ہی نہیں ہے فقی ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے دیوالی ہیں دیوالیا ایک کام شروع ہوگا تھا فقہ ایمگزیا پہ وہ بیچ میں ٹن 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 کر کے فینش ہو گیا اس لیے تو یہ مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے اپنا کچھ ہوتا تو یہ جان چھوڑ دیتے ہیں مسلمانوں کی بڑے دیر سے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب اس پہ سٹک رہنا ہے اس پہ جو ہیں وہ اڑے رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہیں دیتے اس کی لکھا ہوا ریٹن نہیں دیتے انٹرپٹیشن واضح ہے what is the ahmedia مسلم کمیونٹیز افیشل اسلامی انٹرپٹیشن ان کی کوئی کسی چیز کی افیشل انٹرپٹیشن یہ بیسٹ آف لکھ اب آپ نے یہ جکین آگیا نا کسی چیز کی انٹرپٹیشن نہیں ہر چیز گول ہر چیز گول چندہ گول نہیں ہے وہ آپ کو لکھے ہوئے ہر چیز مل جائے گی اس کے حصور اس کے ہر چیز باقی ہر چیز گول ہے اس لیے یہ لمحہ فکریہ ان کی لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے یہ جماعت جو لکھ کے کبھی نہیں دیتی آج تو آپ کو سروں پر مسئیبت پڑی ہے اپنی بچیوں کا بچوں کا بیٹوں کا ان کا خیال آیا تو آپ نے یہ سوال کی اب اس سوال پہ اڑے رہنا ہے اگر ہمت ہے اگر آپ واقعی ایڈوکیٹڈ پڑے لکھے لوگ ہیں تو آپ اس کے اوپر کھڑے رہے ہیں اب نمبر دو ہے کنسیڈریشن آف مائنرز کہ چھوٹے بچوں کو کیا ہم دیتے ہیں جو ہماری کمیونٹی میں اتفال وغیرہ جو حاصلات وغیرہ جاتی ہیں کمیونٹی کے پروگرام میں جو ان کا خیال رکھتی ہے ان کے لئے کوئی سکریننگ ٹریننگ ہے اب یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے اور ہمارے پاکستان وغیرہ میں بھی ہے کہ جس بندے کی ذرا سی ریپیٹیشن غلط ہوتی ہے اس کو یا جس کا ریکارڈ غلط ہوتا ہے جو اس کی جو ہے وہ سائیکولوجیکل سکریننگ ہوتی ہے اس کو وہ بچوں کے رذیق نہیں آنے دیتے یہ ایک فیکٹ ہے اور وہ جماعت کا اس کا کوئی ہائی نہیں ہے جماعت میں تو جو عددار ہے وہ تو جان کی اپنی ڈیوٹی وہاں لگوائے گا جو ابیوزر ہے وہ تو جان کی اپنی ڈیوٹی وہاں پہ لگوائے گا جہاں پہ بچے ہوں گے تو اب جب تک آپ کو جب تک آپ کو یہ گرنٹی نہ دیں اور یہ پروگرام نہ بتائیں کہ ہم کیسے ویٹنگ کرتے ہیں یہ کہیں گے جی جماعتی احمدی الحمدللہ ایمزیوں کا جواب ہے اب وہ پردہ چاک ہو گیا اب دیکھا کہ ابیوز باقی انسانوں کی طرح یعنی کہ ان کو اب فرشتوں سے نکال کر وہ جو شیر اب مجھے یاد آ رہا ہے کاش کوئی انسان میرا فرشتوں کے لکھے پہ کاش کوئی انسان میرا دمیں تحریر ہوتا اب یہ کہ آج تک فرشتے بنتے آئی ہیں اب یہ انسانوں کے میار پہ پرکھے جائیں گے اور وہاں آکے یہ نکام ہوں گے چونکہ انسانیت ان میں ہائی نہیں ہے یہی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اب یہ آپ نے ان کو کٹیلے میں لاکے کھڑا کیا ہے کہ جواب تو دو جواب ان سے نہیں بننا یہ دو صفحے کی تحریری پالیسی نہیں لکھ سکتے چونکہ قانون سے ڈھرتے ہیں اور ان میں کوئی حوصلہ ماند ایسا ہے نہیں جس کو قانون کا اتنا گہرہ علم ہو دو چار لوگ ہیں اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو چار وکیل انگلینڈ میں ایک دو پاکستان میں ہیں بس جن کا کہ اتنی گہرہ علم ہے کہ وہ پالیسی لکھ کے دے سکتے ہیں پر کیا یہ اس کی پالیسی لکھوائیں گے اب یہ دیکھتے رہیں اب یہ اس کا تو بی سپر ویئر چائل ممبر اف کمیونٹی بڑھان شورنس سیفکار جن پلیس ٹو پرٹیک در مائنر چائل شورنس چاہیے انڈرسٹیننگ اف ہاو کمیونٹی لیڈرشپ بیوز ایشو آف چائل سیفٹی انہوں کہہ رہے ہیں جی کمیونٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ چائل سیفٹی کے مسئلے پہ کیا سمجھتی ہے انہوں پرواہ کوئی نہیں توڑے بچے ہیں انہوں بچے بڑے سکول لنچ پڑھ دینے بڑے سکول پڑھتی ہیں وہ کوئی انسان نہیں یہ خاندانی کاروبار ہے یہ بڑے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا جواب دے مگر اگر جواب نہ ملا اور آپ نے یہ جماعت کو اس کٹیرے سے نکال دیا تو پھر لانت آپ پہ کہ اگر یہ سوال کا موقع بنا ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل لیا میں نے اپنے رشتہ داروں کو خط لکھا اس پر میں یہ لکھا یا آپ کے پاس دو چوائس ہیں یا تو حل کارے ہیں اگر جماعت جواب نہیں دیتی تو چھوڑ دیں یا آپ نے بچوں کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں آپ کے پوتے پوتیاں پڑ پوتے پوتیاں کس دن کس کے ہاتھوں ان کی عزتیں پامال ہوتی ہیں اس کا پھر انتظار کھارے پھر اب کل کو نہ رہو نا اب ایک موقع اللہ نے دیا ہے پہلی دفعہ یہ فرشتوں سے نکل کے جو کے فوجداری قوانین ہیں ان کے ساتھ پیریلل ان کے متوازی چلتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے مسئلوں کا کیا اصول ہے کہ ایسے مسئلے ہوں تو ان کو لاؤ انفورسمنٹ میں قانون میں دیا جائے کہ نہ دیا جائے اور یہ قوانین کیسے ہیں اگر کوئی عوضہ دار ہو یا نہ ہو اور یہ یہ سوال نیچرل ہے یہ سوال آنے چاہیے پر ابھی تک تو نہیں ہماری ترمیت میں اچھی ہیں ہم فرشتے ہیں ہم فرشتے ہم آلے میں یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں تو ہم کیوں سوچیں اب سوچنا پڑے گا اور یہ پھر آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک یہ پالیسیز کلیر نہ کریں آپ ہر ایک کو یہ کہیں کہ لائن فورسمنٹ کے پاس جاؤ اور لائن فورسمنٹ سارے ویسٹرن کنٹریز میں کرمینل کیس لائن فورسمنٹ میں جاتا پاکستان میں سٹیٹ پرسو نہیں کرتی انلس کہ کوئی اور پرسو کرنے والا نہ ہو وہاں پہ آپ کرمینل چھلو جی چنگا ہویا تو تانوی سیفٹی تھا پتہ چھلیا جن لوگوں کے ساتھ اسی سال کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا خواہ وہ مرد کی عزت ہو خواہ عورت کی ہو خواہ وہ جنسی عزت ہو خواہ وہ اپنی برادری کی عزت ہو انہوں نے لوگوں کو برادری میں بھی بدنام کر بلیک لسٹ کر کے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بھنا جن کا نا فیوچر ہے نا ان کے سوشل تعلقات ہیں نا وہ رہنے دیئے اور نہ وہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں شکر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے لکھا جواب سٹیٹمنٹ پبلش کی جائے آفیشل کمیونٹی یا ایمیل آ جائے یا خطبہ مرزا مسئول کر دیں یہ انہوں نے جواب چاہے ہیں ان میں سے ایک بیسٹ آف لکھ بیخ دے رہو آپ بھی دیکھتے رہو ہم بھی دیکھتے دیں گے بیسٹ آف لکھ آپ کے سوال کمال کے اور اگر جواب نہ ملا تو پھر بیٹھ گئے جو اپنے اپنے آئندہ نسلوں کو اس آگ میں دھکے لیا پیراگراف یہ ہے کہ ہمیں پتہ کہ جماعت کی ساتھ زیادتی ہوتی ہے کئی جگہ وہ بھی وقت ظاہر کرے گا ایک دن کہ یہ زیادتی جو ہوتی ہے ان کی پرسیکیوشن جو کہتی ہے جن کی اپنے کرتوت ہیں جو آگا خانی ہیں جو باقی بورے ہیں وہ چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یہ پنگے لیتی ہیں مسلمانوں سے چونکہ ان کی اپنے وہ ہے نہیں ہیں ہاں مانا کے زیادتی ہوتی ہے پر وہ ایک کا دکہ جن کی پاپولیشن کا حساب سے اگر دیکھیں تو بہت کام ہے بہت کام ہے لوگ تو ڈھرتی ہیں ان کو کچھ کہتے ہوئے پاکستان وغیرہ میں مگر انہوں نے آگے یہ فرمایا ہے کہ اسلام ایک مطلب ہے جو فریڈم آف کانشنس یہاں میں کومنٹ دیتا جاؤں میری ویڈیو دیکھیں جہاں میں نے لکھا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق پامال کھرنے والے ہیں اس وقت بڑی مخالفت ہوئی تھی میری دو دار چھے میں ساتھ میں میں نے لکھا تھا کہ یہ تو خواتین کی حقوق کے غاسب ہے اور یہ جو لجنہ اماؤلہ انہوں نے بنای ہوئی ہے یہ صرف ایک کور اپ ہے یہ ایک کلب ہے اس کا جماعت کی مین تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی مسلمان تنظیموں کی جو سنٹرل کمیٹی میں عورتیں ہیں اور یہ مشہور کیا کرتے ہیں جہاں بھی دیکھیں ایک سیکٹ آف اسلام دیت ویلیوز یومن رائٹس اور ویمن رائٹس ہر جہاں پہ خطبہ دیں گے ہم باقیوں سے فرق ہیں ہم پیس کے ایڈوکیٹ ہیں اور ہم انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق علمبردار ہیں یہ مارکٹنگ ہے ان کی خدا کا خوف کریں کوئی مسلمان کمیٹی ایسی نہیں ہے جو عورتوں میں آپ سے آگے نہ ہو جماعت اسلامی پاکستان میں اس کی بھی سنٹرل کمیٹی پہ عورتیں ہیں جو فلی امپاولڈ ہیں لاجنا اماولہ کی طرح ان کو وہ جو ٹرین کھڑے لین ہوتی ہے یہ کھڑے لین والیاں نہیں ہیں یہاں پہ تو انگرین اور پاکستان اور یہ ساری کینیڈا اور یو ایس میں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنی نیشنل تنظیموں کی پریزیڈنٹ رہی ہیں تو یہ ہے کہ اب آپ کو یہ سوال ذہن میں آئے جو ہم پندرہ سال سے آپ لوگوں سے گلیاں سن رہے ہیں یہ سوال ریز کرنے پہ کہتی ہے نا when it hits close to home پھر آپ کو ہوش آتی ہے آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو آیا ہی ظلم کو بٹانے کے لیے تھا ظالمین جو ہیں سب سے برے لوگ ہیں اس دنیا میں نمازِ روزہ عبادات اپنی جگہ اگر ظلم کے خلاف انصاف کے خلاف آج یہ ڈراما دیکھ لیں دھرکوں کا ارطغر وغیرہ کا آپ یہ بنو امیہ کو دیکھ لیں بنو اباسیہ کو دیکھ لیں اہل تشریع کی حکومتیں دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں جب یہ شاہ کو انہوں نے برطرف کی ہے کہ ظلم کو مٹانا ہے ظلم کو مٹانا ہے یہ ظلم کو مٹانا ہے تو وہ ہے کہ یہ یہ تو ایک دکیہ نسی تو سب نے اپیرنٹ ہو کے آگئے ہیں اب اگر آپ میں ہمت ہے اگر آپ میں ہمت ہے تو اب اس کو ریکنائز کریں اگر جواب نہیں آتا تو اس پہ پھر ایکشن لیں یہ ساری پروفیشنل لوگ ہیں میں نے دس بارہ پروفائل ان میں سے چیک کی ہیں ان کی اب میں نام پڑھ جاتا ہوں تاکہ کسی کا کوئی ہو ملنے والا تو وہ ان سے رابطہ کر کے ان کو پکا کرے تو وہ نام چونکہ لکھے ہوئے ہیں اس نے پڑھ کے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی یہ سابرینہ سحیل سلیکون ویلی کالیفورنیا مناہل خان نوردن ورجینیا انسر خان سرور سپرنگ میری لینڈ فائزہ احمد سلیکون ویلی کالیفورنیا محرون اسحاب ملک زبیر سلیکون ویلی عدل ملک عدل ملک سلیکون ویلی آئیمہ ملک نیو یوک سٹی منائل بٹی میری لینڈ رابیہ وڑائچ انلینڈ ایمپائر نور ملک سلیکون ویلی نورل این ملک ہیستن سائرہ احمد نوردن ورجینیا صوبیا خان نیو جرسی تینیہ وانہون سنٹرل ورجینیا زویا ملک سنٹرل ورجینیا ہنہ ملک نوردن ورجینیا ہنہ لتیف پورتو میک ہرا اقبال وود بریج ورجینیا انم کوریشی سلیکون ویلی ہنہ احمد نوردن ورجینیا نویرہ سی وی اے سائرہ سوسن حق ہائید یوکی سہر کوریشی سلیکون ویلی خالدہ کوریشی سلیکون ویلی مریلین ماریہ احمد تاہرہ احمد سیدہ سندلینہ ستار سلیکون ویلی فریال سید ملٹن کینز یوکی سبا ملک سلیکون ویلی علی مختوم سنٹرل نوی جرسی محمد خان نوردن ورجینیا حاشم خرم سنٹرل جرسی عثمان لبید احمد پیس ویلی ایسٹ اظہار خان ایبادین زین چودری ویس مللن ویسٹ آسین زبیر سلیکون ویلی مناحل منحاس ڈیلس آدل ہمائیوں آسٹن ٹیکسس فاطمہ رحمان فتینا رحمان ڈیلس محمد علی الہی بنگمٹن یہ نیو یورک میں ہیں مناحل باجوہ ڈیلس ٹیکسس سہر کوریشی سلیکون ویلی کالیفورنیا بشیر شاہ بے پوائنٹ کالیفورنیا تصنیم خان ساؤت ہاؤ یوکی احمد اشرف فرانکفرٹ جرمنی منصور اڈار نوردن وزینیہ ٹی خلد یا خالد یورک فوزان امین ملک برامٹن فلاورٹن فلاورٹاون کدسیہ امت الحی مربریج نورت یہ پچاس ہوگئے مربریج اور آگے ایمہ پراچا اوکویل انٹاریو مبشیر احمد قراشی سلیکون ویلی کالیفورنیا فاطمہ خالد پراچا اوکویل کینیڈا ملک نوردن ورژینیا روحما ملک ملی پتاس یہ بھی کالیفورنیا میں میرا خل علی شہداد ملک سین ہودے کالیفورنیا سمیرہ ملک نوردن ورژینیا زینس امبر ملک سنٹر ورژینیا رحمان ملک ملی پتاس جماعت مہم ملک سنٹر ورژینیا امیرہ احمد انوارڈا پتہ نہیں کیا انیکہ شاد میپل انوارڈن ورژینیا مہا ملک نوردن ورژینیا سکسٹی سکس کامران ملک سنٹر ورژینیا جلال ملک سنٹر ورژینیا لحیلہ ملک شینٹیلی ورژینیا یہ بھی بخلا ورژینیا میں ہیں سائرہ ملک یو ایس امیر جوید ملک نوردن ورژینیا یہ ہو گئے ستر اور اکتر سے سران ہرژن آنیا احمد زندن کندہ احمد سلیکون ویلی اینہ خان سربیٹن تلال ملک ورژینیا شہیان احمد سلیکون ویلی زین خان سلیکون ویلی نجمہ رحمان زیان ہنہ باجوا ساؤت ورژینیا شاہد چودری لاؤز انجلس ماریا تاہر آسٹن ٹیکسس زہیر زفر پرلی سنہ زفر پرلی یہ بخل یوکے کا شہر ہوگا آصفہ ملک الے ایسٹ گل چودری الے ایسٹ نوش قریش آسٹن ٹیکسس تیمور تاریخ برلن جرمنی اسامہ ملک الے ایسٹ محمد ستار بحمود سلیکون ویلی انم خان سلیکون ویلی تاہر احمد کینیڈا حشام توجو اور سو نمبر پہ رانہ عدیل احمد لینگن یہ میں نام اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ سارے لوگ نام نہیں پڑھتے ہیں کہ کوئی رشتدار عدید ہوں تو وہ ان کو ثابت قدمی کی تلقین کریں اور یہ اللہ کرے کہ اس خد سے کوئی تبدیلی آئے اچھی یا بری یا آر یا پار رانہ عدیل احمد لینگن یہ ہو گیا نمبر سو ایک سو ایک مائدہ خالد جینی ہیریس برگ یورگ پیسلوینیا خالد جینی اریش شاہ سلمان کیلگری نورت ویسٹ سائم احمد حضر مجینی سوہ احمد کراچی حفظہ مجیز کاربرو نورت امار روڈلہائم جرمنی میرا خیال ہے سمر خان موڈن ہمانور ایل ای سمینہ چوزی دوسل دورف جرمنی یہ ایک سو بیس ہو گئے ایک سو اکیس قول محمود وینکوبر سبا سوہیل مرسل عبد الرحمن خان لاؤنجلز انلین ایمپائر نفغہ قریشی آسٹن تلمیذہ شیخ ہیملٹن کینیڈا سارا احمد میریلینڈ اینی حسین کیلگری ساؤت بلال محمود سینٹر ورژینیا آئیشہ کھوکر برنٹ فور لندن دانیا احمد لیسٹر یوکی ایمبر محمود ٹیمپا جہانگیر لہور نیمہ ملک لہور نادیا رحمان بے پوئنٹ امیر عبداللہ امیر عبداللہ ٹرونٹو ایسٹ اور ایک سو چھتیس نمبر افشان خان سینٹر ورژینیا یہ انہوں نے کہیں پہ رکھا ہوگا اور یہ انہوں نے کہیں پہ رکھا ہوگا اس کے سگنیچرز بڑھتے جائیں گے اور یہ اب امید شروع ہو رہی ہے کہ وہ جو مومنٹ جس کا میں نے ذکر دو ہفتے پہلے کیا تھا وہ مومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہ سوال پوچھنا دنیا شروع ہو گئی ہے یہ نام لیے ہیں آپ کے عزید ہیں آپ کے اقارب ہیں آپ ان سے بات کریں آپ ان کو حمد دیں خوصہ دیں انسانی حقوق ہم سب کی ہیں اس کے اندر جماعت کو اللہ جو ہے جماعت کو قائم رکھے تاکہ یہ تین سو سال کم از کم رہ کر اپنا انجام دیکھیں اور مگر یہ کہ یہ کبھی لکھے دیں آپ کو بہت بڑی تبدیلی ہوگی لکھے دیں گے تو الحمدللہ آپ کی زندگیاں بن جائیں گی اور جماعت کو جب لکھے دینا پڑے گا ان کی ایک ریت بن جائے گی کہ ان کو پھر اپنی چیزیں بھی ہر چیز ان کو اپنی تیالوجی اپنے عقائد سب لکھنے پڑیں گے جب لکھنے پڑیں گے تو یہ خودی سچ پہ آ جائیں گے کیا پتہ اور یہ سارے لوگ بڑے well to do اور پڑے لکھے لوگ یہ معلوم ہوتے ہیں اللہ ان کو حمد دے حسنہ دے اور آپ سب جس جس کو پہچانتے ہیں اس کو کہیں کہ اب یہ لکھ ہے اب اس پہ قائم رو ورنہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے